موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرے نام ہے ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیجو بی جب لیو این دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سی ایس سکس فور زیرو ٹو تھیوری آف آٹومیٹا کے اسائنمنٹ نمبر ون کے سلیشن کے بارے میں دیکھیں گے میں پہلی بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ہم جو بھی اسائنمنٹ بناتی ہیں وہ اتھینٹیکیڈٹ تو ہوتی ہیں پھر ہم ان کو ہینڈ اوٹ سے پروو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنا ہمارے پاس نالج ہے اتنی ہی ہم اسائنمنٹ کا ریزلٹ آپ کو شیئر کرتے ہیں ان اسائنمنٹ سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا نہ یہ ہمارے سبجیکٹس ہوتی ہیں ہمارے دو تین سٹوڈنٹ بیچارے فسے ہوتی ہیں جو ہم سے ایل ایم ایس انل کروا رہے ہوتی ہیں موسٹلی چار پانچ بندوں کی ہی اسائنمنٹ ہوگی جن کے میرے پاس ایل ایم ایس ہیں مطلب ان میں سے تو میں نے ان کی ویسے ہی بنانی ہے تو میں سارے یوٹیوب پر دیکھا کہ کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں آئی ہوئی اس کے ریلیٹڈ تو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے جس طرح پسلی اسائنمنٹ میں نے دی تھی لوگوں نے کاپی کی ویڈیوز بنائی اور ایک گلہ ہے یار ان سے گلہ یہ ہے کہ دیکھیں رات کے برہ برہ بجے ہم کام کر رہے ہیں ویڈیو کو ایڈیٹ کریں گے اس کو پھر ویڈیو کو ڈالیں گے تو تین بج جاتے ہیں ہمیں روز چار بج جاتے ہیں تو خیر گلہ یہ ہے کہ یار اگر آپ ہمارا سلیشن کوپی کرتے ہیں تو بیچ میں سے تھوڑا سا یہ بھی لکھ دیا کہیں کوپیڈ فرام ناصر عباس وی یو بی دو لی تھوڑ سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے یار چلیں آپ کوئیسٹین کی جانب چلتے ہیں کوئیسٹین کی جانب پہلا جو ہمارا کوئیسٹین ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک لینگویج ہے وہ ہے اے بی سی ٹھیک ہے ان میں سے ہم نے کیا بنوانا ہے اب کوئی بھی لینگویج ہمیں جب دی ہوئی ہوتی ہے تھیوری آف آٹومیٹا میں تو اس کو ہم نے ریگولر ایکسپریشن میں کنورٹ کرنا ہے یہ کس طرح سے کنورٹ ہوتی ہے وہ آپ لیکچن نمبر سیمن میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لینگویج دی ہوئی ہے اے بی اور اس کو اپنے ریگولر ایکسپریشن میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے تو ریگولر ایکسپریشن میں اس طرح سے کنورٹ ہو جاتا ہے پہلی پہلی ہماری نل سچنگ ہوتی ہے پھر اے آ جاتا ہے بی آ جاتا ہے اے بی آ جاتا ہے بی آ جاتا ہے بی بی سی سی ڈی ڈی ای ٹھیک ہے جس طرح بھی ہوتا ہے اگر اس کی ہم بنائیں کیا ریگولر ایکسپریشن اگر ہم اس کی بنائیں تو وہ کس طرح بنے گی وہ ہمارے پاس آئے گی اے بی سی میں سلوشن میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ایسے بتانے کی ضرورت تھوڑی نہ ہے ابھی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس اس لئے ہم نے اس طرح کا سلوشن بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ جب تک ہم ایم ایس ورڈ میں یا پینٹ میں اس کو بناتے نہیں اتنی دیر میں ہم کوئی اور اسائنمنٹ کا سلوشن دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے اس کی ریگولر ایکسپریشن بنانی ہے ریگولر ایکسپریشن جو ہمارے پاس بنے گی وہ ہوگی نل سٹرنگ پھر اے بی سی پھر ہمارے پاس ڈبل اے ہوگا یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا ہے پھر اے بی ہوگا اے سی ہوگا پھر بی اے ہوگا ڈبل بی ہوگا بی سی ہوگا پھر سی اے ہوگا سی بی ہوگا ڈبل سی ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں سے لکھ لینا ہے اب ہی مجھے یہ مستیک نظر آگے اب کیونکہ ہم نے یہاں پہ کیا لینا ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے وہ ریگولر ایکسپریشن لینا ہے جس میں بی ایک مرتبہ آنا چاہیے ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو بی ایک مرتبہ کب آئے گا جب ہم صرف بی کو ایک مرتبہ ہی لکھیں گے ان سب میں سے دیکھ کے وہ ہمارے پاس بن جائے گا بی اے بی بی اے بی سی سی بی نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس طرح سے ہم نے لکھنے ہیں یہ ہمارے ریگولر ایکسپریشن کی اوپر سے لینگویج بن گئی ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارا کوشن بن گیا اس کی ریگولر ایکسپریشن ہم دو طرح سے بنا سکتی ہیں ایک یا تو ہم بی کو باہر لکھ دیں اور اے پلس سی کر دیں یہاں پہ ہمارا یونین کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم بی کو پہلے لکھ دیں اور بی کو بعد میں لکھ دیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے اور بعد میں لکھنے کا رول یہ ہے کہ جو بھی سٹرنگ بنیں گی ان میں بی پہلے آئے گا یا بی بعد میں ہوگا یہاں پہ ہمیں کیا کہا گیا ہے یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بی پہلے آئے یا بی بعد میں وہ کہتے ہیں بی آئے لیکن ایک مرتبہ ہے ٹھیک ہے اب پھر اس میں سے ہمارا جو فرسٹ پارٹ ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کی ہم نے فائنائٹ آٹومیشن کرنی ہے فائنائٹ آٹومیٹا بنانا ہے اب فائنائٹ آٹومیٹا کس طرح بنایا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا آگیا جو فائنائٹ آٹومیٹا ٹھیک ہے یعنی ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم اگر اس والے سلوشن کو دیکھ لیں اس والے کو اس والی ریگولر ایکسپریشن کو دیکھ لیں تو ہمارا کیا ہوگا ایک سٹنگ سٹارٹ ہوگی نوڈ اے تک ٹھیک ہے پھر ہم نے اے کو بھی لیا پھر سی کو بھی لیا وہ ہمارا جا کے بی پہ تمام ہو گیا نوڈ ہے یہ بی یہ والا بی نہیں ہے پھر ان دونوں کا جو بھی ہمارے پر ریزلٹ آیا وہ ملٹیپل آئی کیا ہمارے بی سے اور یہ سی والا نوڈ ہمارا اینڈنگ نوڈ ہے اس لئے میں نے اس کو دو سرکل پہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس والے سے چاہیں تو یہ والا جو آپ کے پاس ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو یہ والا ہے وہ اس کی جگہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے بی کو یہاں پہ ڈبل سرکل کر کے اور جو آپ کے پاس یہ سی ہے وہ یہاں پہ اے کی صورت میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ مطلب یہ جو ڈبل ایرو نظر آ رہے ہیں وہ یہاں سے لگانے ہیں آپ نے پھر ٹھیک ہے آگئی سمجھ یہ اگر آپ اس والی لینگویج کے لئے بنانا چاہیں تو کیونکہ بی سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں تو بی یہاں سے ہمارے پاس آئے گا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چینجنگ نہیں کرنا چاہتے تو ویلنگوڈ یہاں سے کوئی پیسٹ کر لیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ہمیں کنڈیشن انہیں دی ہوئی ہے دوسری جو ہمیں بات کئی ہوئی ہے انہوں نے ہم نے کیا بنانا ہے ایک ہم نے ٹرانزیشن گراف بنانا ہے ٹرانزیشن گراف کس طرح بنتا ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرانزیشن گراف ہے یہ منس سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پلس سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے انڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹرانزیشن گراف ہم نے اس ریگولر ایکسپریشن کے لیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اے سی لیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بی بس یہ پلس کو آپ خالی چھوڑ دیں اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے اس کا جی ٹی جی یعنی جرنلائز ٹرانزیشن گراف لینا ہے وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے وہ بھی اس تی جی کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس میں ہم نے ایک خالی نور چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اس چیز کو ایکسپلین کر کے لکھنا ہوتا ہے اس چیز کو وہ ہم نے یہ لیا منس والی سٹیٹ ہماری یہ سٹارٹنگ یعنی انیشل سٹیٹ ہو گئی یہاں سے ہم بی کو پہلے انپٹ لے رہے ہیں پھر ایک نورڈ آیا کہ بی نے وہاں پہ جا کے کہا کہ میں یہی پہ رک جاتا ہوں آپ لوگ اپنا کام شروع کرو ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے سی لکھنا تھا تو یہ آپ نے ایرر ٹھیک کر لینا یہاں پہ میں نے سی لکھنا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اینڈنگ نورڈ آ گیا جن لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی وہ یہاں سے سمجھ رہے ہوں گے جو میں چیز سمجھا رہا ہوں یہ ہمارے پہلے کوئسٹن کے تین ریکوائرمنٹس ہو گئی پوری فلفل ہو گئی دوسرا کوئسٹن ہم دیکھتے ہیں دوسرا کوئسٹن وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے پروائیڈ دی ریگولر ایکسپریشن اوور زیرو اینڈ ون ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں تین اس نے کہا ہے تین سوالات دی ہیں ایک سوال کے اندر کہ پہلی تو بنانی ہے آپ نے آج سٹنگ سے ہیونگ زیروز ان ملٹیپلز آف تھری ٹھیک ہے کہ ایسی ریگولر ایکسپریشن بنانی ہے جس میں جو آپ کی سٹنگ ہو وہ ملٹیپل آف زیرو کے ملٹیپل یعنی زیرو تین مرتبہ ہے ہر سٹنگ میں ٹھیک ہے تو یہ پیج نمبر سکسٹین لکھا ہوا ہے یہ ایمسر کا حصہ نہیں ہے میں نے یہ خود کو ہنٹ کے طور پر دیا ہوا ہے تو پیج نمبر سکسٹین پہ آجاتی ہیں یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں دیکھو بلکل یہی اگزیمپل لے لینی ہے آپ نے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریگولر ایکسپریشن ہے جس میں وہ کیا ہوں ڈبل زیروز ہوں اور ڈبل ونز ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس زیرو کتنے ہوں وہ ٹرپل زیرو ہوں ٹھیک ہے زیرو ہمارے پاس ٹرپل ہوں تو یہاں پہ آپ کے نا آ کے نا آپ نے ٹرپل زیروز لکھ دینے ہیں یہاں سے نہیں سمجھا رہا تو اس کے ٹھیک نیچے ایک اور اگزیمپل دی ہوئی ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹرپل اے کی جگہ پہ آپ نے ٹرپل زیرو لکھنا ہے بے کی جگہ پہ ون لکھنا ہے تو یہ آپ کا اتھینٹیک یہاں سے انسر ہو گیا کہ یہاں سے جو بھی ہماری وہ نورز وغیرہ نکلیں گے ٹھیک ہے لینگویج اس طرح سے نکلے گی وہ ہماری کیا ہوگی ملٹیپل آف تھری تھری زیروز اب یہ کہتا ہے کہ کہ آپ نے وہ لکھنی ہے جی ریگولر ایکسپریشن جس میں اس چیز کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے اب یہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہیمنگ ڈبل ڈیروز اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نارٹ میں چین کرنا ہے نارٹ میں چین کیسے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ون سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پوری ایکسپریشن کو ون سے ملٹیپلائی کس طرح ہوگا یہ ملٹیپلائی اس طرح نہیں جس طرح ہم ماتھیمیٹکس میں کرتے ہیں یہاں پہ وہ ایڈ ہو جاتا ہے آگے جا کے ٹھیک ہے یعنی ان سے پہلے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان سے پہلے کس طرح آ جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اگر بی ہمارا سٹارٹ میں ہوگا تو پہلے بی آئے گا اگر بی انڈ میں ہوگا تو بعد میں بی آئے گا اس طرح سے ریگولار ایکسپریشن بنتی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی نالج ہو تو ٹھیک ہے اب جب ہم ان کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون سب سے پہلے میں آ جائے گا اب یہ ڈبل ڈیرو سے یا سنگل ڈیرو سے بھی سٹارٹ نہیں ہوگا وہ تو ڈبل ڈیرو کہہ رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایسے بنا دیا کہ یہ سنگل ڈیرو سے بھی سٹارٹ نہ ہو اب تیسرا جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہے کہ سٹارٹنگ ویڈ ڈیروز ہمیں گھنگ نو کنزیکٹیو ونس اب وہ کہتا ہے یہ زیرو سے تو سٹارٹ ہو لیکن ایک جو ہے ہمارا دو مرتبہ نہیں آنا چاہیے اس کو پھر ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا یہاں پہ ہمارا ڈبل ون تھا اس کو ہم نے سنگل ون کر دیا ٹھیک ہے تو کسی بھی جگہ ہمارا ایک جو ہوگا یعنی ونز ہوں گے وہ کنزیکٹیو نہیں آسکیں گے یعنی ایک 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 جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں تو اس طرح نہیں آسکیں گے یہ فولی اینڈ فینلی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے اب جا کے نا اس کو ہینڈ اوٹ سے سرچ کر سکتی ہیں ایل ایم ایس ہینڈل کیے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کا پرفیکٹ ریزلٹ آتا ہے اور ان کے لئے بھی یہی اسائنمنٹ ہے اگر آپ نے بھی اپنا ایل ایم ایس ہینڈل کروانا ہے یہ کوئی پروڈیکٹ بنوانا ہے تو نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہوگا وہاں پہ کلک کریں وٹس اپ پہ مجھے میسے پہن جائے گا وہاں سے پھر آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ